سورہ مبارکہ یونس کی پہتیسوی آیت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے آئے کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی اتبا کی جائے اس کی پیربی کی جائے اس کی اطاعت کی جائے جو اہل ہو حقدار ہو قابل ہو اور لائق ہو ہر ایک کی اتبا ہر ایک کی اطاعت ہر ایک کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے اچھا یہ اگر اس نے نہ بھی کہا ہوتا اگر اس نے یہ رہنمائی نہیں بھی فرمائی ہوتی تو بھی عقل کا تقاضی یہی ہے کہ اس کی اتبا کی جائے جو زیادہ قابل ہے بحث تو یہ کہیں اور ہونی چاہیے کہ کون کتنا قابل ہے مگر یہ ضرورت ہے کہ جتنے قابل علی ہیں اتنا قابل بادز نبی کوئی نہیں ہے بادز خدا نبی اور بادز نبی علی یہ بہت واضح اور روشن ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے ایک عقیدہ ہے اور اس نظریہ اور اس عقیدے پر چودہ سو سال سے تو کبھی جانوں کے نظرانوں کی صورت میں کبھی علمی اور کتابی اور تحقیقی زاویے سے اور تعلیفی اور تصنیفی زاویوں سے اپنے اس نظریہ کو ثابت کرنے کی مسلسل جد و جہد ہے اور الحمدللہ اس میں یہاں تک تو بات آ پہنچی ہے اور یہاں تک متفقون علیہ بات قرار دی گئی ہے کہ ما وردہ فی حق علی ابن ابن طالب ما وردہ فی حق احدم من الصحابہ جو علی کی شان میں وارد ہوا ہے وہ سارے صحابہ کی شان میں وارد نہیں ہوا یعنی تمام تر صحابہ کی شان میں جو کچھ نازل ہوا بیان ہوا وارد ہوا وہ سب ملا کر بھی اتنا نہیں ہے جتنا اکیلِ علی کی عظمت کے بارے میں وارد ہوا ہے وہ قرآنِ مجید کی آیات کی صورت میں ہو اچھا میں نے جب یہ کہا کہ یہ بات متفقون علیہ تو پھر جب بات متفقون علیہ کہہ کر کہی جائے گی تو پھر یعنی تمام اسلامی مسالک میں اور تمام فرق اسلامی میں اس بات کے اوپر کام ہو چکا ہے محنت ہو چکی ہے آج کی مجلس بھی کل کی مجلس سے میں اپنے مضمون کو اس طرح سے جوڑوں گا کہ عقیدہ امامت توحید کے بعد عدل اور عدل کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد امامت جیسے نبوت لطف الا ہی ہے ایسے ہی امامت بھی لطف الا ہی ہے انسان ممنون ہوں آپ کا انسان عقل کو لے کر دنیا میں آیا ہے انسان کی فضیلت ہی اس کا صاحبِ عقل ہونا ہے انسان اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے ہاں شہوت کو اور نفس پرستی کو اور خواہشات کو غالب قرار دیا گیا ہے اور انسان کے ہاں عقل کو غالب قرار دیا گیا ہے یعنی جن اور انس یہ دو ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے ہاں عقل حاکم ہے اور خواہشات محکوم ہیں جبکہ دیگر مخلوقات میں خواہشات حاکم ہیں اور ان کے ہاں سمجھ اور شعور محکوم ہیں ان کے ہاں کے سمجھ اور شعور کو عقل نہیں کہا گیا ہے یعنی غیر جن اور انس کے ہاں جو سمجھ ہے جو شعور ہے اسے عقل کے ذاویے سے نہیں یاد کیا گیا بلکہ اسے فطرت کے ذاویے سے یاد کیا گیا ہے یعنی ان کے ہاں جو سمجھداری ہے جنوں اور انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات میں سمجھداری ہے وہ فطرت ہے وہ عقل نہیں ہے وہ فطرت کے مثلا مچھلی میلوں کا سفر سمندر میں تیہ کر کے ایک نئی آبادی میں پہنچ کر سمندر کے اندر ایک نئی آبادی میں تخم گزاری کر کے آتی ہے اور واپس اپنے وطن آ جاتی ہے جب ان تخم اور انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو بچے انہی رستوں کو لے کر جہاں سے ماں آئی تھی ماں کے وطن میں آتے ہیں یہ ان بچوں کی اور اس مخلوق کی عقل کا تقاضہ نہیں ہے یہ فطرت کا تقاضہ ہے جو اللہ نے ان کے وجود میں ودیت قرار دیا ہے یعنی جسے ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے اس علوات پڑھنے ذرا محمد وعالمہ میں نے ایک مثال دے دی تو تھوڑا سا اس کو اور بہتر کروں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی ہدایت تکوینی اللہ نے جن اور انس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں حتی فرشتے وہ سب تکوینن ہدایتی آفتہ ہیں ان کو اللہ نے کسی ٹریک پر رکھا ہے کسی رستے پر ڈالا ہے کسی کام کو سوپا ہے وہ سب اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور صحیح لگے ہوئے ہیں بعض اوقات تو ان مخلوقات کے افعال کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کریں یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بظاہر بہت کچھ کہلے لیکن جب وہ اللہ کی مخلوق پر غور کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق یہ دلیل میری نہیں ہے یہ دلیل ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دلیل ابن عامر کو امام نے جو دلائل دیے کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اس پر جو دلائل دیے ان میں سے ایک ہدایت تکوینی کو معصوم نے دلیل وجود پروردگار قرار دیا ہے یہ جو دنیا میں نظم ہے یہ جو کائنات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے یہ جو مخلوقات الہی میں خاص طور پر نظام شمسی کے اندر اور نظام تکوینیات کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے یہ تعاون یہ کسی حاکم کے حکم کے بغیر نہیں ہے یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کام ان کا تو یہ ایک بحث اور ایک تو جتنی بھی مخلوقات ہیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ ان کے ہاں جو ہدایت پائے جاتی ہے وہ ہدایت تکوینی ہے جن اور انسان کے ہاں جو ہدایت ہے وہ تکوینن بھی ہے اور تشریعن بھی ہے یعنی دو طرح کی اللہ نے خاص نام اس انسان کو انسان اور جن کے اوپر خاص اللہ کا کرم ہے کہ یہاں تکوینی ہدایت بھی ہے اور تشریع بھی ہے میری بحث یہ نہیں تھی ایک زمناً بات آئیے بحث یہ ہے کہ انسان فطری طور پر مقدمہ لے رہا ہوں تمہید لے رہا ہوں شنجملوں کا انسان فطری طور پر تمہیدی طور پر معاف کیجئے کہ فطری طور پر جبلت کے طور پر اپنی خلقت کے اندر انسان ذاتی طور پر فطری طور پر جبلت کے قلم اور ذاویے سے کمال کو پسند کرتا ہے یعنی ہر فرد ہم میں سے مختلف الخیال مختلف مختلف علم ہے یعنی میں نے کل یا اس سے پیچھلی مجلس میں ارس کیا تھا کہ شجاعت اور زور بازو ہو اور علم نہ ہو پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو اور علم نہ ہو اگر مثلاً کسی کے کام آنے ہمدردی اور سلح رحمی اور سیائے صد اور وسط قلبی ہو اور علم نہ ہو تو یہ ساری کمالات نقصان دے ثابت ہوں گے فائدہ مند تو ہوں گے ہی نہیں نقصان دے ثابت ہوں گے ان سارے کمالات پر جو کمال حاکم ہے وہ ہے علم مثلاً زور بازو ہو بدن میں طاقت بہت ہو دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت ہو مگر علم نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں دہشتگردی بن جائے گی سلوات پڑھنے ذرا محمد و آل امامد ایسے ہی پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو جسے ہم سخاوت کہتے ہیں اور علم نہ ہو تو پھر وہ سخاوت نہیں فضول خرچی اور اسراف کہلائے گی تو تمام تر کمالات پر جو کمال حاکم ہے غالب ہے وہ کمال علم کا کمال ہے ہم سب علم کو پسند کرتے ہیں اس وقت مجلس اعظام جہاں ایک جذبہ ہمیں امام حسین کی یاد کر لے کر آیا ہے وہاں اسی جگہ پر آپ آکے اس لیے بھی بیٹھیں گے کہ شاید کوئی کام کی بات بھی مل جائے وہ جو علم کی تلاش ہے وہ جو طالب علم مانا مزاج ہے وہ جو علم دوستی ہے وہ ہم سب کے مشترکہ ایک جو زیادہ علم دے جو زیادہ بہتر سمجھائے جو زیادہ عالم ہوگا ہم اس کی تلاش میں رہیں گے اب بات آ جائے اگر یہیں پر تو میں ایک جملہ کہتا ضرور گزروں گا کہ خدا کے اللہ کے کلام کے بعد نبی کے اقوال اور نبی کے علم کے بعد اگر امت مصطفیٰ میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اب بھئی میرا یہ جو ترجمہ ہے یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ سلونی سلونی قبلان تفقدونی مولا علی کا دعویٰ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤ میں اس کا ترجمہ سیدھا کرتا ہوں معمولا ترجمہ یہی ہوتا ہے پوچھو کہ اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چل جاؤ پوچھو کہیں چلا نہ جاؤں کہیں رہلت نہ ہو جائے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے مجھ سے پوچھ رو میں اس کا ترجمہ سیدھا کرتا ہوں میں کہتا ہوں مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں مولا نے فرمایا پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤں جس نے علی سے نہیں پوچھا وہ مر گیا اور جس نے علی سے پوچھا وہ مالک اشتر سلمان فارسی ابو ذریق فاری آج بھی زندہ ہے جس جس نے مولا علی سے سوال کیا مولا علی سے پوچھا آج بھی وہ زندہ ہے بلکہ میں ایک اپنی عقیدت کا جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں میں میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے علی زندہ ہیں اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے سلمات پڑھ لیں محمد و آل محمد تو بحث اور گفو اور عنوان یہ ہے کہ قابلیت کی بنیاد پر پیروی کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی اطبع کرو اس کی اطاعت کرو کہ جس کے ہاں زیادہ سے زیادہ قابلیت پائی جاتی ہو ہماری محنتیں ہماری یہ قربانیاں ہمارے یہ خرچے وہ مال کا خرچہ ہو یا جان کا خرچہ ہو چودہ سو سال سے اسی ایک ایجنڈے پر ہے چودہ سو سال سے اسی ایک موضوع کے اوپر ہم خرچہ کر رہے ہیں وہ جان کا خرچہ کیا ہو ہمارے بڑوں نے مال کا خرچہ ہو وقت کا خرچہ ہو ساری جدو جہدوں کا مرکز اور محور یہ ہے کہ کسی طرح امت اہل بیت کی طرف متوجہ ہو جائے اور مجھے معاف کیجئے کہ صرف یہی ہدف نہیں ہے کہ امت اہل بیت کی طرف متوجہ ہو جائے بلکہ اس سے پہلے کا ہدف یہ ہے کہ ہم جو اہل بیت کی طرف توجہ کا دعویٰ کرتے ہیں توجہ ہے نا ہم جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے دعویٰ میں اور سچے اور سچے اور سچے ہوتے چلے جائیں جہاں کھڑے ہیں اس سے قدم آگے آ جائیں جیسی کیفیت ہماری ہے اس سے اور بہتر کیفیت ہو جائے اور یقیناً اس کے نتیجے ہماری زندگیوں پر پڑھتے ہیں مجلس کسی کی خاص شرکت کا تقاضہ نہیں کرتی بلکہ ہر اہل دل مجلس میں تشریف فرما ہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو وہ دین دھرم مذہب کا ہو وہ خوبیوں کی تلاش میں وہ عقیدتوں کے اظہار میں وہ مودت کے لیے مودت اہل بیت کے لیے مجلس اعظام میں شرکت کو اپنے لئے لازم سمجھتا ہے کمال اب یہاں اب یہاں اب یہاں جو پروردگار علم نے ہماری ہدایت کے لیے اس آیہ کریمہ میں رہنمائی فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کیا جو ہدایت یافتہ ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی اتبا کی جائے یا وہ جو ابھی خود محتاج ہدایت ہے یعنی آیت کا مفہوم اور موضوع اور پیغام یہی کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے جو زیادہ قابل ہے اس کی پیروی کی جائے جو زیادہ بہتر جانتا ہے اس کی اطاعت اور اتبا کی جائے عزیز و قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کچھ کام اپنے اوپر واجب قرار دیئے اور ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ اللہ نے امت پر کیا کیا کام واجب قرار دی ہے مثلاً جو کام اس نے اپنے پر واجب قرار دیا ہے بحث امامت کی ہے عنوان امامت کا ہے وہ جو کام اس نے اپنے پر واجب قرار دی ہیں ان میں سے ایک کام ہدایت ہے ہمارے اوپر ہدایت دینا ہمارے اوپر لازم ہے مجھ اللہ پر لازم ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں یہ تو ایک اس نے عمومی بات کی کہ ہدایت دینا میرا کام ہے پھر اس نے الہدہ الہدہ بھی کہا انی جائلوک لننا سے امام انی جائل فی الارض خلیفہ قد بعث لکم تعلوت ملک اب قرآن مجید میں یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ نے کبھی نبی بنانے کے لئے کہا یہ میرا کام ہے از بعث فی ہم رسول لقد من اللہ علی المومنین از یہ وہ آیات جن میں نبی بنانے کے لئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا پھر کہہ رہا ہے خلیفہ میں بناؤں گا پھر ارشاد ہو رہا ہے اللہ کہ امام میں بناؤں گا پھر ایک عمومی بات اس نے کی کہ ہدایت دینا میرا کام ہے یہ اس نے اپنے اوپر لازم قرار دیا کہ یہ کام میرا ہے اور بہت ساری آیات ہے میں نے صرف آپ کو مضمون آپ کے حوالے کیا ہے یہ قرآن مجید کی وہ آیات یہ اس نے اپنے اوپر واجب خرار دیا ایسے مثلا رزق کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی ارشاد فرمایا ما من داب بطن فی الارض الا اللہ رزق زمین پر کوئی ہلنے والا رینگ نے والا جم بندہ نہیں ہے حرکت کرنے والی کوئی مخلوق زمین پر ہے ہی نہیں مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے تو مثلا رزق اس نے اپنے اوپر لیا ہے ہدایت اس نے اپنے اوپر لیا ہے ایک اور واجب اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے وہ رحمت اس کا جو قلمدان چلتا ہے وہ غزب کا نہیں چلتا اس کا قلمدان رحمت کا چلتا ہے بلکہ حدیث قدسی میں تو آیا کہ جب ایک ہی وقت میں اسے رحمت یا غزب دونوں استعمال کرنے کا اس کا ارادہ ہو تو وہ رحمت کو اولویت اور رحمت کو ترجی دیتا ہے یعنی دونوں میں سے وہ اختیار کرتا ہے رحمت کو تو قرآن مجید میں کچھ چیزیں جو اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیں ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں کچھ چیزیں بلکہ ایک لمبی فیرست ہے جو اس نے امت کے اوپر واجب قرار دیا ہے مثلا کتب تو ہم نے لکھ دیا ہے مومنین کے اوپر موقوتی اور توقیتی عبادت نماز کو مثلا اس نے روزے کو فرض کرا دیا کتب علیکم السیام کما کتب علاللذین من قبل کم تمہارے اوپر روزے ایسی فرض ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض ہم پر عبادتوں کو فرض کرا دیا دو چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ نے احتمام کے ساتھ انتظام کے ساتھ احتمام کے ساتھ انتظام کے ساتھ نبی مکرم پر واجب کرا دیا ہے اور نبی کو کہہ کر نبی کی امتیوں کو نبی کے امتیوں کو توجہ دلائی ہے ایک اعلان ہے وسیعت کے بارے میں اور ایک اعلان ہے ولایت علی کے بارے میں وہ جو وسیعت کے بارے میں اعلان ہے وہ اعلان ہے اے میرے حبیب جب تم میں سے کسی پر موت حاضر ہونے لگے تو واجب ہے اب کتبہ کا لفظ ہے تو پہلے مجھے وہی ترجمہ کرنے دیجئے کہ جو ترجمہ کتبہ کا ہم نے کتبہ علیکم السیام کے موقع پہ کیا تھا کہ روزے تم پر واجب قرار دیا گئے اسی لہجے کی آیت ہے کتبہ چھوڑکا جا رہے ہو تو الوسیعہ وسیعت کر کے جاؤ کس کے لئے والدین کے لئے اقربین کے لئے اور یہ کام مومنین کے لئے متقین کے لئے اللہ نے ضروری قرار دیا ہے جس سختی اور جس سنجیدگی اور شدت کے ساتھ وسیعت لکھنے کا اللہ حکم دے رہا ہے اسی اے میرے حبیب وہ چیز پہنچا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کو کوئی کام ہی نہیں کیا بھئی سلوات پڑھیں تو میں آگے بات ارز کروں گا یعنی جس لب و لہجے کے ساتھ وسیعت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب وہ چیز پہنچا دیجئے بلق پہنچا دیجئے بلق یہاں پر لفظ بلق فیل عمر بولنے سے متعلق ہے میں ایک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ فلاں کی بات مجھ تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بولنے سے متعلق ہے لیکن جب بات آگے بڑھتی ہے تو اللہ کہتا اگر آپ نے کام نہیں کیا یعنی یہ جو پہنچانے والا حکم ہے یہ کچھ کر کے دکھانے کا بھی ہے جب سے اعلان نبوت ہوا تھا اس وقت سے نبی مکرم اپنی زندگی کی آخری لمحات تک بولنے کی حد تک قول کی صورت میں تو علی پہنچا رہے تھے غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کر بھی دکھا یا شاید 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 ملای حمیر کائلات حمیر المومنین حریب نے تاری بڑے سرات دو ہاتھ بنے کر کے نعرہ حیداری حیداری آپ کے توجہات آپ کے توجہات کا ممنون ہوں یہ دو چیز ایسی ایک تو وسیعت اب میں آپ سے چاہوں گا اس آیت کی تفسیر پر اس زاویہ سے دیکھئے شرط یہ لگائی ہے ان ترہ کا خیرن خیرن الوسیعہ اگر رکھ کر بولوں گا تو ان ترہ کا خیرن الوسیعہ اگر تم خیر چھوڑ کر جاؤ توجہ میرے ساتھ ہے اگر تم خیر نبی کو حکم ہے آپ کی توجہت کا ممنون ہو یہ آیت تو سرکار پر نازل ہو رہی ہے نا قرآن کا مخاطب اول تو خود نبی کی ذات ہے نا بات تو سرکار سے ہو رہی ہے تو پہلا حکم تو نبی کے اوپر ہے کہ اگر تم خیر چھوڑ کر جاؤ تو وصیت ضرور کرو اب امت کو تو لازم ہے کہ وہ اچھی چیز کوئی نیکی کوئی اچھا کوئی میراز کوئی مال کوئی جائداد اولاد کچھ بھی چھوڑ کر جا رہے ہوں تو وصیت ضرور کریں یہ امت کو کیا ہو گیا کہتی ہے نبی کوئی وصیت نہیں کر کے گئے یہ کیسے مال لیا جائے گا ہمیں حکم ہے کہ وصیت کرو اور جنہیں حکم اول ہے کہ وصیت کرو وہ کوئی وصیت نہیں کر کے گئے اور وصیت بھی کس کے بارے میں کرنی ہے خیر کے بارے میں تو سرکار کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ہے جو بغیر خیر کے گزراؤ سرکار کی تو لیا جب آواز لگوائی نہ تو آواز یہ لگوائی کہو ہی آلہ خیر العمل بہترین عمل کی طرف پلٹ کر آجاؤ اب جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بول آیا گیا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا اور وہ خیر العمل کیا ہے جب نبی مکرم اعلان کریں گے تبایہ ہو جائے گا وہ خیر العمل کیا ہے سارے عمال پر جو حاکم عمل ہے وہ ہے ولایت علی بلند تر صلوات پڑھ لیں گے محمد وعاد محمد خیر آپ کی توجہات کچھ بہتر ہوئی ہیں تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ خیر کے اوپر ایک جملہ اور حدیہ کر دوں ہم نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر میں سب اجتماعی طور پر مردے کو سامنے رکھ کر جنازہ لٹا کر ایک ذکر پڑھتے ہیں اللہ یا اللہ اس مرنے والے کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں سوائے خیر کے جب کہ ان میں سے تو بہت سے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے روزہ نہیں رکھے وے حج کرنے نہیں گئے بہت ساری نیکی انہوں نے انجام نہیں دی ہوتی پھر بھی ہم اجتماعی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جس چیز کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھ ہی نہیں رہا مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہی نہیں ہے نماز اس کا اور اس کے اللہ کا مسئلہ ہے روزہ اس کا اپنے رب کے ساتھ مسئلہ ہے حج نہیں گیا وہ جانے اور اس کا اللہ جانے اجتماعی مسئلہ تو محبت اہلِ بیت ہے لہٰذا سارا مجھبہ پکار کے کہے کہ ہم بس اس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ اہلِ بیت سے محبت کرتا تھا ایک اور سلوات نبی کی ذات پہ ایک اور بلند سلوات نبی کی ذات آپ اس سے بہتر سلوات پڑھ سکتے ہیں بات آگے بڑھے یہاں نبی مکرم کیا وسیعت کر کے گئے یا نہیں میرا طالب علمانہ لہجے میں سوال ہے بھائی میرا پسندیدہ مضمون ہے بہت دیر رکھ سکتا ہوں ایک جملے سے اپنے اس مضمون کو چند لمحوں کے لیے اس ایک مضمون پر کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ نبی مکرم نے ساری زندگی کیا پہنچایا میں اور لفظوں کو بہتر کر لیتا ہوں 63 برس کی نبوی زندگی ہم 23 برس کی نبوی زندگی کا قائل نہیں ہے سرکار 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے بلکہ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی درمیانی کی حفیت میں تھے ہم میں سے کوئی نہیں تھا اور یہ نبی تھے تو یہ سیرت کا یہ عنوان بنانا کہ سرکار 23 برس کے نبی تھے نبی مکرم 23 برس کی نبوت نہیں ہے جب سے دنیا میں حضرت نے ظاہری طور پر قدم رکھا اور جب دنیا سے پردہ فرما کم سے کم اتنا 63 برس کی نبوی حیات کو مانو وہ جو 63 برس کی نبوی حیات ہے وہ جو 23 برس کی نبوی زندگی ہے اگر مجھ سے کوئی کہے ہوتا ایسا بعض وقت تنگ ہو جاتا ہے اور آپ میزوان حضرات ہم خطیبوں سے کہتے ہیں کہ دس منٹ رہ گئے مولانا اتنا ٹائم رہ گیا ہے مختصر خطاب رہے تو جو مختصر خطاب کے اندر گفتگو ہوتی ہے وہ پھر تفصیل میں جائے بغیر اصلی اور امدہ باتوں کو ہی ہم بیان کر تک کیا پہنچایا سرکار نے 63 برس تک کن کن پیغامات کو پہنچایا خلاصہ کیجئے دو جملوں میں بتا دیجئے مولانا وقت کم ہو گیا ہے تو میں کیا کہوں گا میں یہ کہوں گا میں طالب علم یہ کہوں گا کہ نبی نے 63 برس کی نبوی زندگی میں یا اللہ سمجھا یا بھائی کب نہیں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر خیر چھوڑ کر جاؤ تو اس کی وسیعت کرو سرکار دو جہان سرکار سرکار دو جہان کب حضرت نے مولا علی کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہمیشہ ہر محفل ہر محفل میں محفل کی جان نالی نبی کی ہر محفل کی جان علی نبی کے ہر سفر میں روح علی نبی کے ہر جہاد میں علمدار علی نبی کے ہر مذاکرے میں ہر ملاقات میں ہر مباحثے میں ہر مناظرے میں ہر مباحلے میں جان مصطفی علی کبھی ایسا نہیں ہوا بغیر علی کے نبی مکرم کا کوئی دن نہیں گزرتا جی وہ کوئی دن بھی ہو اگر کبھی ایسا بھی ہوا بغیر علی کے سفر کرنا مطلوب بھی ہوا تو روتے ہوئے علی کو رخصت کیا اور فرمایا امہ تراؤنا امہ ترزا انتکونا منی بمندلت حارون من موسیٰ میں تمہیں چھوڑ کر تو جا رہا ہوں مگر اے میرے علی کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ تھی مگر وہ دونوں کیونکہ نبی تھے تو نبی مکرم نے صرف ایک صفت ایسی ہے جو ان دونوں میں تھی اور یہاں نبی مکرم میں ہے وہاں فرمایا اللہ لا نبی عبادی بس تم میں اور مجھ میں سارے رشتے وہی ہیں جو موسیٰ اور حارون میں تھے سوائی یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جی عصمت وہی ہے شجاعت وہی ہے علم وہی ہے تقوی وہی ہے اللہ کی طرف سے آنے کا عنوان وہی ہے صرف بات اتنی ہے کہ تم نبی نہیں ہو باقی ساری چیزیں وہی ہیں یہ نبی نے فرمایا نا تو کبھی اگر ہوا بھی تو ایسا ہوا اور اگر اللہ اکبر کبھی پھر ایسا ہوا کہ آپ ہجرت کے لئے تشیف لے جا رہے ہیں فرما رہے ہیں یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ گے تو جو علی جو علی جو علی چھ مہینے کے عمر سے آپ یقین جانئے چھ مہینے کے عمر سے حضرت ابو طالب نبی کے بستر پر علی بشری تقاضوں کے مطابق سوال کرنا بھی شروع کر دیا کہ بابا یہ آپ رات بھر کیا کرتے ہیں کہ میں اس لئے تمہیں محمد مصطفیٰ کی جگہ لٹا دیتا ہوں تمہارے بھائی کی جگہ کہ اگر کوئی حملہ کر کے مصطفیٰ کو مارنے آئے تو تم مر جاؤ میرا مصطفیٰ آلی برمحمد آل محمد سلوہ آل 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 وہ جو کیفیت بچپن کی ہے جو بچپن سے یہ دیکھتا آ رہا ہو کہ مجھے نبی کے بستر پہ سونا ہے اس لئے سونا ہے کہ میں مر جاؤں نبی بچ جائیں تو اب اگر حجرت کے موقع سرکار فرمائیں میرے بستر پہ سو جاؤ گے تو یا رسول اللہ یہ تو میرے بچپن کی مشق ہے مجھے آج بس اتنا بتا دیجئے کہ آج میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے اور سرکار نے فورا فرمایا ہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی تو سنیں گے عزیز مولا علی نے بے ساختہ ملنے پر سجدہ شکر سنت بن گیا اور بستر پر ایسے سوئے کہ اس سے پہلے کبھی نیند ہی نہیں آئی صاحبہ نے دقت بیٹھے جاگنا سونا آسابی مسئلہ ہے اور آساب پر جس کا تسلط ہوگا وہی جب چاہے گا سوئے گا وہی جب چاہے گا اٹھے گا میرے بچوں جوانوں جنگیں زور بازو پر نہیں لڑی جاتی ہیں تلواروں کی تیز دھاروں سے کوئی جیتنے والا نہیں ہوتا جنگ آساب کی مضبوطی سے لڑی جاتی کتنے ہی تلوار کاٹنے والی ہو اور آساب کمزور ہو تو یہ تلوار خود اپنے سر پہ مار لے گا اس لیے کہ آساب کا کمزور ہے اور اگر آساب مضبوط ہوں تو ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی بھی اٹھا کر یہ اس سامنے والے سے لڑ جائے گا اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اگر آساب کمزور ہوں تو اپنے اوپر ہی اپنا وار کر بیٹھے گا اور اگر آساب مضبوط ہوں تو غلیل کے پتھر سے اسرائیل کے ٹینکوں کا مقابلہ ہوتا ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر اس سے کا انداز مولا کی زندگی کا ایک حسین پہلو یہ کہ آپ بستر مصطفیٰ پہ سوئے اور جب سرکار کے بستر پہ سوئے ہیں تو قد مبارک تو دونوں کے مساوی نہیں تھے ایک جیسے نہیں تھے مگر اس دن ایک جیسے تھے اور ساری رات دشمن یہی سمجھتا رہا کہ نبی سو رہے اور اور اس انتظار میں کہ جب یہ اٹھیں گے تو ہم انہیں قتل کریں گے اور پھر جب آئے اور آکر چادر ہٹائی اور دیکھا کہ مولا علی لٹے ہوئے ہیں تو ایک نے تو کہا دیکھا وہ سمجھدار تھے جو چلے گئے یہ سادے تھے جو لیٹ گئے جی 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 جو تاریخ میں آیا ہے کہ وہ سمجھدار تھے جو انہیں اپنی جگہ لٹا گئے اور یہ سادے ہیں جو لیٹ گئے تو مولا علی کا بڑا حسین جبلہ وہیں لیٹے لیٹے فرمایا کہ اگر میں کسی کی طرف مسکر آکے دیکھ لوں تو وہ اقل مند ہو جاتا ہے تم مجھے سادہ کہہ رہے ہو اور ہاں جسے تم اقل مند کہہ رہے ہو اسی کی سمجھ سے میری سمجھ ہے اسی نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ آج میرا اس میں اس کیفیت میں ہوں اور اس قابل ہوں اور پھر وہ کیفیت آپ دیکھئے کہ اگر زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا نبی نے مولا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کر ایک نئے عنوان اور نئے فضیلت کے ساتھ یاد کیا ہے ساری زندگی علی پہنچایا ساری زندگی علی سمجھایا اور جہاد کا میدان اگر دیکھیں تو کوئی مولا نبی کا جہاد نہیں ہے جس میں نبی کی جگہ علی نہ گئے ہوں قرآن مجید فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف اللہ نفسك اے میرے حبیب اللہ کی راہ میں آپ قتال کریں اور یہ کام نہ کرے مگر آپ جیسا کرے سیرت مصطفیٰ کے طالب میں ٹھے ہوئے ہیں سرکار دو جہاں نے اسی جنگوں کا سامنا کیا کسی ایک جنگ میں بتائیے جو سرکار نے تلوار چلائی ہو حکم الہی یہ ہے کہ تلوار چلائی اور تلوار چلانے کا کام نہ کرے مگر آپ جیسا کرے تو کوئی دکھا دیجئے جو نبی جیسا ہو جس نے نبی کی جگہ پہ میدان میں تلوار چلائی ہو تو وہ مولا تمام ہوتا ہے وہ جنگ بدر ہو وہ جنگ اہد ہو وہ جنگ خیبر ہو وہ جنگ خندق ہو ایک نئی فضیلت کے ساتھ جنگ بدر کے اندر ابن نوفل کو مار کر نبی مکرم کی آنکھوں کا تارہ بننے وال علی جنگ بدر میں تیرہ لوگ رہ گئے تھے باقی سب میدان لڑی جاتی ہیں تو جبریل امین نے نبی سے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کا علی کیسے لڑ رہا ہے تو سرکار نے بے ساقتہ فرمایا کیفہ لا انہو منی وانا من ہو کیسے نہ لڑے میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے تو جیسے سرکار نے فرمایا کیسے نہ لڑے علی ایسے تنہ رہتے ہوئے بھی کیسے نہ لڑے اس لیے کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں تو جبریل نے بے ساقتہ فرمایا آنا من کما اور میں آپ دونوں سے ہوں جنگ اہد میں عظمت آئی تو اس انداز سے اور پھر بات آگے بڑھی تو جنگ خیبر کے اندر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے خیبر کی جنگ علی مولا نے چالیس دن عظمائش کے بعد جیتی ہے جب امت کی عظمائش مکمل ہو گئی تو پھر جنگ جیت کر آیا ہے اسے حیدر کررار کہتے اور اس جنگ میں اور اس جنگ میں جو مولا علی کی عظمت سامنے آئی وہ عظمت ہے علم داری حیدر کررار جی فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو کررار ہوگا غیر فررار ہوگا اور پھر جنگ خندق کا مرحل آیا تو ایک نئی فضیلت سامنے آئی عجیب بات ہے حسین منظر ہے جہاد فروعات دین میں چھٹا واجب ہے اور جہاد میں بھی خندق کا میدان اور ایک ضربت ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین یعنی جس علی کی ایک ضربت سقلین کی عبادت پر افضل ہو اس کا سجدہ کتنا افضل ہوگا اس کا روزہ کتنا افضل ہوگا دو ہاتھ بلند کر کے خیبر انعران نعر حیداری 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 توجہ کر لیا آپ نے جس علی کو جامع الازداد کہہ کر دانشوران اسلامی یاد کریں جس کی ذات میں زدیں جمع ہوں جو سمجھ میں آ جائے تو اللہ اس سمجھ دار کو ولی بنا دے علی کو سمجھ نے والا ہی ولی بنتا ہے جیسے جیسے علی مولا کی معرفت میں سنگینی آتی چلی جاتی ہے ولایتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی یہ شہباز قلندر یہ شاہ لطیف یہ امام بری یہ خواجہ مہین بتفہل محبت علی ولادتوں کا ولایتوں کا عنوان انہیں نصیب ہوا ہے اور جو دیکھا جاتا ہے جو سنا جاتا ہے جو ہوتا ہے خاندان میں گھر والوں میں ویسی ہی عادات اتوار صفات بھی منتقل ہوتی ہیں علی مولا کی بہدری جس کا ایک جلوہ حضرت عباس کی صورت میں ہے مولا علی کی بہدری جس کا ایک روشن جلوہ حضرت علی اکبر کی صورت میں ہے اور پھر جتنا تعلق امام حسن امام حسین سے ہے اس سے کم تعلق جناب زینب سے نہیں ہے مولا علی کا اپنی بیٹی کے ساتھ جناب زینب کبرا کے ساتھ وہی پیار ہے کہ جو حسن حسین کے ساتھ ہے زینب عبرانی زبان میں دکھوں کے مرکز کو کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں باپ کی زینت کو کہتے یہ جو بی بی کا نام ہے زینب یعنی دکھوں کا مرکز اسے عربی زبان میں معصوم نے سلام کرتے وے یوں فرمایا السلام علی کے یا قابت الزراع اے مسیبتوں کے قابہ زینب تم پہ سلام جس کے گرد مسیبتیں چکر کٹے قابہ کسے کہتے ہیں قابہ یعنی جس کے گرد چکر کٹا جاتا تواف کیا جاتا ہے جناب زینب مسیبتوں کا قابہ ہے جس کے گرد مسیبتیں گھومتی ہوں تین سال کا سن ہے نانا دنیا سے جا رہے ہیں کچھ مدد گزرتی ہے ماں کا جنازہ دیکھتی ہیں کچھ مدد گزرتی ہے بابا کے سر پہ ضربت دیکھتی ہیں پھر کچھ دور گزرتا ہے بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھتی ہیں پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑتے دیکھتی ہیں کیا شیر دل بی بی ہے بعض مسیبتوں میں آئیمہ اہل بیت میں پنجتن میں باز تھے اور باز نہیں تھے مثلا مولا علی کے فرق اقدس پہ ضربت لگتے ہوئے جناب زہرہ نے نہیں دیکھا امام حسن کے جنازے پہ تیر مولا علی نے نہیں دیکھے امام حسین کے بدن پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے امام حسن نے نہیں دیکھے مگر سلام ہو زینب کبرا پر جناب زینب نے ماں کا جنازہ دیکھا جس میں پہلو شکستہ ہے بازوں پر ورم ہے پھر بابا کے سر پہ لگتی ہوئی ضربت دیکھی پھر بھائی حسن کے مسائب دیکھے اور پھر حسین سے جناب زینب کا کیا یہ ایک الہدہ تعلق ہے بی بی زینب کا امام حسین کے ساتھ ظاہراً تین سال کا سن ہے نبی مکرم ہر روز نماز فجر کے بعد اہل بیت نبوت کو سلام کرنے کے لئے در سیدہ پہ نماز فجر کے بعد رکھتے ہیں سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ دروازہ کھلتا ہے کوئی نہ کوئی فرد اہل بیت آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے نبی مکرم کو گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے بی بی زینب کا تین سال کا سن ہے سرکار نے سلام کیا تو بی بی نے دروازہ کھولا نبی مکرم نے فرمایا زینب تم کیوں دروازے پر آئی ہو اپنی نواسی کے پیشانی کا بوسط دیا اور پوچھا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو کہ نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اما زہرہ کی خواہش ہے فرمایش ہے اما زہرہ کا حکم ہے کہ نانا سے خود پوچھو مجھے خواب کی تعبیر چاہیے نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے خواب یہ دیکھا ہے کہ سہرہ میں تنہا ہوں ایک سہرہ ہے ایک بیابان ہے جس میں میں تنہا ہوں آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم علیہ بیت میں رونے رولانے والوں میں قرار دے نانا اس سہرہ میں تیز آندھی چل رہی ہے اور تیز آندھی چلنے سے میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے تو مجھے ایک درخت نظر آیا میں نے اس کا سہرہ لیا مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا پھر مجھے دوسرا درخت نظر آیا میں نے اس کا سہرہ لیا وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا نانا پھر تیسر درخت نظر آیا میں نے اس کا سہرہ لیا وہ بھی زمین سے آندھی کی توفان کی شدت کی وجہ سے زمین سے اکھڑ گیا نانا اب دور دور تک کوئی سہرے کے لیے درخت نہیں تھا اور اس بیابان میں کوئی سہارہ نہیں تھا تیز آندھی چل رہی تھی آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گئے عجر 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 جب جناب زینب بیان کر رہی تھی نبی مکرم کی آنکھوں میں آسو آ رہے تھے بیشانی کا بوسہ لے کے فرمایا زینب تمہارے تین سہارے ہوں گے ایک تمہارا بابا علی ایک بھائی حسن ایک بھائی حسین اور پھر ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے ہیں وہاں جب تم پہنچو گی تو تمہارا تیسرا سہارہ بھی تم سے چھٹ چھٹ جائے گا اور پھر تمہارا کوئی سہارہ نہیں ہوگا اور ہاں زینب اس بیابان میں تمہارے سر سے چادر اترے گی حجر حکم اللہ جب جناب زینب کا حضرت عبداللہ سے عقد ہونے لگا تو امام علی مولا علی نے زمن عقد شرط لگائی حضرت عبداللہ سے عقد کرتے بھی اپنی بچی کا کہ اگر میری زینب کبھی اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا چاہے تو تم بحیثیت شہر اسے روکو گے نہیں شہر کی اجازت کے بغیر خواتین کے لیے شریعت روکتی ہے مگر اگر شرط پہلے ہی لگا دی جائے مولا علی نے شرط لگائی میری زینب کو روکو گے نہیں لہذا جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا نا تو سب اپنے ساتھ بی بیوں کو لیا ہے امام حسین مدینہ سے کربل آ گئے ہیں زینب بی بی جب مدینہ ترک کر رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی تو اس وقت آپ کے شہر کو کیونکہ امام حسین نے روایات مختلف ہیں اور بیانات مختلف ہیں مگر ایک سبب بہرحال یہ بھی ہے کہ نمائندہ بنا کر آپ کو چھوڑا محمد حنفیہ کو مکہ میں عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شہر کو مدینہ میں امام حسین نے حضرت مسلم کو کوفہ بھیج دیا حضرت عباس کو اپنے ساتھ رکھا حضرت عبداللہ ابن جعفر زوج یعنی شہر ہیں جناب زینب کبرا کے وہ ایک اپنی جانب سے حسین پہ قربان کر دینا اور دونوں شہزادوں کو بٹھا کے بتایا کہ مامو کا مقام کیا ہے مامو کے لیے تمہیں کیسے مامو کے نظریے پر اپنی جان دینی ہے اور پھر جب عزدار و آشور کا دن آ گیا میں نے بہت لمبی تمہید لے لی اکبر کی بات ہوگی اب اب حضرت قاسم کا تذکرہ ہوگا اب عباس علمدار کے بازوں کا ماتم ہوگا اب وہ چھوٹے سے علی ازغر پر بھی گریہ ازاری کی جائے گی اور پھر آشور کے دن حسین مولا کو سلام کیا جائے گا اس خطے کی تہذیب ازا کے اندر پانچ محرم عون محمد کا ماتم ہے جناب زینب کے بچوں کا ماتم ہے ساری رات بچوں کو لیے بیٹھی رہی اور فرمایا اے عون محمد کل مامو پر کیسے جان قربان کرنی ہے دیکھو تم علی کے نواسے ہو اور نقاب لگا کے جاؤ گے تمہارا زور بازو بتائے گا کہ کس کے نواسے ہو اور پھر فرمایا تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں فوج پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں ایسا جہاد کر کے دکھاؤ گے کہ سب سمجھ لے کہ یہ کون آیا ہے اور پھر جب روز آشور اپنے دونوں بچوں کو تیار کیا اور روانہ کیا نا تو امام حسین چند قدم تک بچوں کو چھوڑنے کے لئے گئے ہیں دونوں شہزادوں نے حضرت محمد نے حضرت اون نے دونوں شہزادوں نے جو جنگ کیا ہے جو جہاد کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی مگر اچانک جناب زینب نے بی بی فضا کو بلا کر کہا اے اممہ ابباس کو بلا لاؤ اب جو جناب ابباس آئے فرما ابباس میں نے سنا ہے یہ دونوں لڑتے لڑتے نہر کے کنارے چلے گئے ہیں بس تم کہیں دور کھڑے ہو کر انہیں یاد دلا دو کہ جتنے تم پیاسے ہو اس سے زیادہ سکینہ پیاسی ہے اس سے زیادہ حسین تمہارے مامو پیاسے ہیں خبردار پانی نہ پی لینا قربانی دینی ہے تو پیاس کی حالت میں دینی ہے دونوں شہزادوں نے کیا جہاد کیا ہے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ دونوں شہزادوں نے ایک ایک کر کے آواز دینا شروع کی مامو مدد کیجئے گا مامو عباس مدد کیجئے مامو جناب عباس بھی ہیں جناب علی اکبر بھی ہیں جب ان شہزادوں کے لاشی آئے تو محمد شہید ہو چکے تھے مگر آن میں دم تھا جب لاکر دونوں کے بدن رکھ دیئے تو ان بیویوں میں جناب زینب نظر نہیں آئی تو امام نے تاجب سے دوسری بیویوں سے پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے تو جواب دیا کہ وہ مسلح عبادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہی جا کر کہا زینب آپ کو حسین بلا رہے جب امام حسین کے سامنے آئی تو امام نے فرمایا زینب آگے بڑھو ابھی آن میں دم ہے وہ بار بار تمہیں یاد کرتا آگے بڑھ کر اپنے بچے کا سر آگوش میں لیا تو حضرت آن نے آن کھول دی اور بس ایک جملہ تو یہ کہا حل وفیت امی اے امام کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا اور ایک جملہ یہ کہا امام جب مدینہ جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا آپ کے دونوں بچوں نے اپنے مامو پہ جان خوربان کر دی ازادار بس آخری جملے بہت گریہ ہو گیا مجھے اندازہ ہے وقت بہت تنگ ہو گیا ہے مگر بس ایک جملہ اور سن لیجئے جو زینب جو زینب اپنے بچوں پر کبھی نہ روئی جب کبھی کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے نا بچوں کے تو چہرہ موڑ لیتی تھی کہ کہیں انہوں محمد کو دیکھ کر آنکھوں میں آسون آجائیں اگر زینب روئیں گی تو امی لیلہ کے لیے کون ڈھارز بنے گا اگر زینب رائیں گی تو امی فروا کے لیے کون سہارا بنے گا بی بی زینب کبھی اپنے بچوں کو نہیں روتی تھی لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچیں اپنے گھر میں داخل ہوئیں دو خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے تو سہنے خانہ میں بیٹھ کر آنو محمد کا نوحہ پڑھنے لگے عبداللہ قریب آ کر پرسہ دے رہے تھے تو فرمائے عبداللہ آنو محمد کا سلام قبول کرو دونوں بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین